قائد تحریک التاوسین بھائی آ چکے ہیں لائن پر ہماری خوش قسمتی ہماری ہم سب کے رہبر ہم سب کے قائد پیر و مرشیر جناب التاوسین بھائی ہمارے ساتھ اس وقت اس پرورگرام میں شریک ہیں ٹیلی فون لائن پر آدابرز قائد تحریک محترم التاو بھائی آدابرز تسلیمات میری آواز جی بھائی آپ کے آواز آری اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی آپ کے آواز آری میں میری آواز سنو کی جانب سے میری آواز سنو کی پوری ٹیم خصوصا سہیل یوسف ضعیب بھائی اور نبیل بیٹا اور اس وقت ان کے ساتھ دکتی کنوین رہا عبادت بھی شریک ہیں ان سمیت تمام جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں بہت عدب کے ساتھ کروڑو عرب سلام اور کروڑو دعائیں خصوصا اس گزشتہ ماہ کے دوران ہمارے جن ساتھیوں کے بھائی والدین والدہ یا والد کا انتقال ہوا جن کے بھائی یا عزیز و قارب کا انتقال ہوا ان سے سب سے پہلے دلی تازیت کرتا ہوں اور خصوصا ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی دلارے بہت ہی جانسار نظریاتی ثابت قدم ساتھی رکن الدین شہید بھائی کے لیے تمام چلے جانے والوں کے ساتھ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا دعا وہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سکھ کے جانے انجانے میں جو تیری مرضی اور بنشہ کے خلاف باتیں یا خلاف ورزیاں یا گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور دعا کرنا بظاہر بہت آسان ہے چند جملے کہے دعا ہو گئی اور عرش پر پہنچ رہی عرش الہی تک اس کے ایوانوں تک اس کے مقرر کردہ جو 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 فرشتے رہے ان تک یہ دعائیں پہنچ جاتی ہیں اور ان دعاؤں کو قبول کرنا نہ 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 کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر بنصر ہوتا ہے لیکن اگر دل کی عطا گہرائیوں سے خلوس نیت کے ساتھ اگر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ اس کی نیت کو بھی دیکھتا ہے اس کی خلوس کو بھی دیکھتا ہے اس دعا کے پیچے کتنے اس کے اندر کے جذبات احساسات شابل ہیں ایسی دعاوں کو اللہ تعالیٰ دیر بدیر ضرور قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور دعا کرنا بڑا آسان ہے جیسے میں نے پہلے کہا لیکن لیکن جس گھر کا فرد چلا جائے اور ایسے چلا جائے جیسے رکنک دین بھائی چلے گئے یعنی میری ان سے مستقل بات چیت ہو رہی تھی جب وہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو نہ کبھی کوئی ایسی بیماری تکلیف کہ چار دن میں آدمی ہارٹ اٹیک ہو وہ ایک الگ بات ہے کارڈیئک آریسٹ ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر گردے فیل ہونا ہے تو اس کا پروسس ہے آہستہ آہستہ ٹھپڑوں کی بیماری ہو تو آہستہ آہستہ پیٹ میں کوئی بیماری ہو گئی ہو آتوں میں کوئی تکلیف ہو آہستہ آہستہ لیکن اچانک پیٹ میں درد ہوا اور بس وہ پیٹ کا درد جان لیو ثابت ہو گیا میں نے ڈاکٹروں سے بھی بات کی اور میں نے پھر ان کے صاحب زادے نے جب گھر والوں نے ان کے اس بات کو مان لیا کہ وہ چلے گئے ہیں تو کہا کہ نہیں ہم اٹوپسی وغیرہ نہیں کرائیں گے یہ ہو تو اس پر میں نے کافی بحث و مباعث کیا اور سمجھایا گھر والوں کو بھی سمجھایا کہ یہ موت مجھے طبعی موت نہیں لگتی پر آپ جب سے مجھے جانتے ہیں جب میں کسی باپ پر آڑ جاتا ہوں اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں یہ طبعی موت نہیں یہ غیر طبعی موت ہے یعنی موت تو آگئی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس موت کے پیچھے وہ کونسی باتیں ہیں جو موت کا سبب بنی میں نے دکٹر سبی بات کی میں نے گاب بھگی have you ever seen such kind of a patient come to your hospital and you diagnose that there is a pancaryotitis inflammation of the pancaryia تو پھر ان کے انکار کے بوجود اسپطال کے عملے کے انکار ڈاکٹروں کے انکار کے بعد ہم نے پھر رابطہ کیا پرائیوٹ لیبارٹیف سے پھر ایک لیبارٹی والے راضی ہو گئے اب مسئلہ آیا پیسے کا پاک چھ ہزار صرف ان کو دینے ہیں ٹیسٹ کے لیے وہ ساتھیوں سے بات کی زیادہ ساتھیوں سے نہیں جس طرح بھی ٹیلی تھون اور آئے ساتھ سے نہیں ساتھیوں سے بات کی اور وہ اجتداب ہو گیا اور ہم نے اس کو پیسے دیئے اور پیسے دیکھے وہ ان کا جو تجزیہ کرانا تھا وہ ساری چیزیں آ کر لے گئے باڈی سے جو انہیں جس جس جگہ سے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے وہاں سے وہ سمپل لے گئے اپنے سمپل لے گئے اور وہ اب رپورٹ کا انتظار ہے لیکن اگر بہت سے پوزن ایسے ہوتے ہیں جس کی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے اس پہ میں لیکچر دے چکا ہوں تو برحال میں نے کہا کہ میں میرا دل کہہ رہا ہے اور میرا دل کبھی غلط میرے اندر کبھی اللہ تعالیٰ ایسا خیال ایسے ان حالات کے لیے جب ڈالتا ہے تو وہ غلط نہیں ڈالتا تو میں نے کہا کہ بیٹا رکن الدین مرہوم مت کہو رکن الدین شہید کہو انہیں پتل کیا گیا ہے ایک خفیت سازش کے تحت ہے پھر اس کے بعد بہت سی باتیں آئیں کہ ان سے پہلے بھی کئی سے فون آیا اور کسی نے یہ کیا اور پھر ایک فون دوسرے ساتھی کے پاس جو اسپتال میں مجھے ان کی لائف کوریج دکھا رہا تھا اور میں ہدایت دے رہا تھا یہ کرو ڈاکٹروں سے بات کر رہا تھا اس کے پاس صبح فون آتا ہے جب یہ لوگ رات کمنٹ سے کہتا ہوں جاؤ سو جاؤ صبح آکھے پھر ڈاکٹروں سے بات کرنا ڈاکٹروں میں کہہ دیا ہے تاکہ یہ میت کو صحیح جگہ پہ جہاں لے جانا ہے وہاں لے جائیں لے جا کے رکھیں تو ان کے ساتھ ایک ساتھی تو ان کے پاس فون آیا کہ ہم نے دیکھ ہم نے ایک بندے کو دیش 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 کر دیا ہے میں وہ الفاظ نہیں دورا سکتا جو اس نے ادا کیے تھے اور اب تیرہ نمبر ہے اللہ تعالیٰ ان ساتھی کو بھی زمان میں رکھتے اور بہت احتیاط کریں وہ کھانے پینے میں تو یہ جو چیزیں آئیں اس سے میرا جو ہے ایک گمان تھا ویقین میں بدلتا گیا بدلتا گیا اور پھر ثابت ہوگے کہ ہاں بھی ان کو قتل کیا جا ہے یا اللہ اب یہ ان ساتھیوں سے یہ گزارش اور اپیل کر دوں کہ بھائی جو ان کے ان کے گھر کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہوا ہوا ہی ہے لیکن اب کیونکہ رکن الدین نہیں رہے اس دنیا میں تو آپ کو ان بچیوں کا باپ بن کے بڑا بھائی بن کے آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے جو بھی طریقہ آپ بنائیں بے شک مجھے صاحب یوں پھر اس کے علاوہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار ٹیلی تھون کیوں ہو رہے ہیں صرف اس پروگرام کی توسط سے اس ٹیلی تھون کی توسط سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا یہ جتنے مقدمات میں بھگت رہا ہوں یا اس سے پہلے پاکستان میں بھگتے نو مہین ہے پانچ کڑوں کی سزا بھگتی کیا یہ میں نے اپنی ذات کے لیے یا میں نے کوئی جرم کیا تھا جس کی سزا مجھے ملی اور یہ مجھ پہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں کسی بھی قسم کے تو کیا وہ کسی میرے کردہ گناہ کی سزا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے یہ سوچنا آپ کا کام ہے میں نے ہمیشہ کہا حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو جب تک مجھے جسم میں سانس ہے اور میرے نام کے ساتھ حسین لگا ہوا ہے حسین نے یزید کے سامنے سن نہیں چھکایا علطا حسین کی گردن کٹ سکتی ہے میں فاقی کٹ سکتا ہوں میں ہر کڑی سے کڑی زندگی گزار سکتا ہوں مگر میرا سریزیدی قوتوں کے آگے نہ چکا تھا نہ چکا ہے نہ چکے گا تو میرے بھائیوں یہ سوچیں جس طرح آپ محبت عقیدت کے ساتھ کرتا کہ بچے اور معصوم بچیاں میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں بھانجے بھانجیاں جن لوگوں کی معصوم معصوم بچے پلیچ کرتے ہیں اور پتلا پتلا کے اپنے موں سے الطاب بھائی کے لیے میری جانب سے اتنا اتنا تو آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں دوسری طرح ان کے لیے بے پناہ دعائیں نکلتی ہے آپ جن جن لوگوں نے پلیچ کیا ہے میں تمام ٹیلی ٹھون کے پروگرام خود سنتا ہوں اور جن جن لوگوں نے ماضی میں چتنا کیا وہ بہت کیا اور آج تک کر رہے ساتھیوں یہ ہماری قوم کی جنگ ہے یہ ہماری قوم کی اشتماعی جد جہد ہے تو ہمارا سب کا فرض ہے کہ جیسے ہم اتنا گھر چلاتے ہیں چاہے آمدنی کتنی ہی کم کیوں نہ وہ پھر بھی گھر تو چلاتے ہیں اسی طرح آمدنی کتنی کم کیوں نہ ہو بار بار آپ کو ٹیلی تھون کے ذریعے پیسے دینے پڑے تو یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پیٹ کٹ کے پورا کرتے ہیں اسی طرح تحریک کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے رہے اور آئندہ بھی کرنے کی کوشش حالت کا فیصلہ ہو میں کیسے مانوں گا اسے صحیح آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ بتاؤ ای پی ام سو کب بنی ایم کی ایم کب بنی اور ٹو تاوزن سکسٹین بھائیس اگس دوہزار بھائیس کے بعد تیہیس اگس کو اس کے بعد ایم کی ایم پی یا پی ایس پی کس نے بنائی اور یہ کب بنی ایم کی ایم کب بنی ایم سو بنی گیارہ جون انیس سو اٹھتر کو اٹھارہ مارچ انیس سو چوراسی کو ایم کی بنی آپ سب جانتے ہیں اتنے سینئر کارکن ہیں آپ لوگ آپ بتائیے کہ جد یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ دو 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 ہزار سولہ کو جو ایم کی بنی وہ اصل ایم کی میں اور دو ہزار سولہ کے بعد جو کام کر رہے لندن سے یہ انہوں نے دو ہزار سولہ میں سپلنٹر گروپ بنایا ہے یہ برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے یہ can you believe قوتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان لین دین کے معاملے میں یہ بارگیننگ اس پسپکی ہوتی ہے ورنہ آپ میں سے کون کہے گا ایم کیوں پی اصل ایم کیوں ہے آپ مجھے آپ مجھے واتس اپ میسیج میں دیکھ رہا ہوں آپ پروگرام میں مجھے بتائیے واتس اپ میسیج کر کے کیا ایم کیوں پی اصل ایم کیوں میں نہیں بھائی لوگ لوگ میسیجز میں لکھ رہے ہیں کہ نہیں میں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہ ہوں میں دیکھ رہ ہوں سوہل یوسف میں دیکھ رہ ہوں میرا سوال پھر سن لیجئے کہ کیا عدالت کا فیصلہ درست ہے یا نہیں بالکل نہیں جی اب آ رہا ہے نہیں 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 کیسے مانیں گے آپ آپ کے بچے نہیں مانیں گے جنہیں ذرا سا بھی علم ہو کہ جو ایم کیو ایم پی بننے سے پہلے سے الطاف حسین کو قائد اور ایم کیو ایم حقیقی بنی اس کے بعد بیک بنی پھر عظیم تاری گرب بنا پھر اس کے بعد سیگڑو اور گرب بنانے کو کوشش کی پھر پی ایس پی بنی پھر ایم کیو ایم پی بنی بہادرہ بات طولہ بنا لیکن ان کے بننے کے باوجود حقیقی بننے کے باوجود قائد وہی راجہ جس نے اس نظریے کی بنیاد رکھی تھی اور عوام نے آپ لوگوں نے اسی کو مانا جس کا قائد بنیاد ڈالنے والا فاؤنڈر اسی کو لیڈر مانا اسی کو قائد مانا میرے ساتھیوں میں ذاتی طور پہ کسی تصبح فکر من اپنی لحاظ سے نہیں ہوں ہم کوٹ اف اپیل میں جا رہے ہیں اب یہ ذرا غور سے پوائنٹ لکھ لیجئے کہ یہ تمام پراپرٹیز تو ٹرسٹ کی پراپرٹیز ہیں یہ تمام کی تمام پراپرٹیز بائیس اگز دو ہزار سولہ سے پہلے خریدی گئی تھی اس پہ دو ہزار سولہ کے بعد بننے والی ایم کی ایم پی کا حق کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتا تو دیجئے یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کیا کہ یہ وہ کلیم کر سکتے ہیں نہ کرے آئے اگر یہ نوبت آئی تو بیس ساتھیوں میں سڑت کے چلا جاؤں گا میں سر اللہ کے علاوہ نہ جھکایا ہے کسی کے آگے نہ جھکا ہوا آہ میرے ساتھی محبت کرنے والے سچی عقیدت رکھنے والے میرے پیارے میرے دلارے ساتھی آج بھی دور دور ویڈے میں اپنے پیٹ کات کات کے اتیاب تو جمع کرا رہے اپنی جانب سے پلیجز کر رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک پر قطع فرمائے آمین اللہ تعالیٰ میری عوم کا آنے والی نسلوں کا ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی مولا ہماری آنے والی نسلوں کے کا کوئی بندوبست کر دے ہمارے شہیدوں کے خون کے سب پہ لابتہ ذاتیوں کہاں ہیں ان کی غربانیوں کے سب کے اسیروں کے سب پاگ پر وردگار عالم مار کہے حق کو بادل کہا جو کربلہ میں ہوا یا اللہ وہاں معصوب بچے اور بچیاں خواتین جس طرح زدو کوپ کی گئی جس جس طرح مظالم ان پر ڈھائے اور معصوم معصوم چھ مہینے کا بچہ ہو یا جوان یا بڑھا کسی کو نہیں مخشا اور شہید کر دیا تجھے کرولا کے شہیدوں کا واسطہ کہ تو مہاجر خوف کا کہ مستقبل کا کوئی ختمی خیصلہ کرا دے جو تیری نظر میں بہتر ہو اپنے لئے نہ کل کچھ چاہیے تھے نہ کچھ آ چاہیے آپ تمام ماں بہن بزرگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کی مشکلات کو دور کرے اللہ تعالی آپ سب کے جو 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 آپ سب کی جائز حاجات ہیں انہیں پورا فرما جو جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں سہد کامل عجل آتا فرما آمین اور وی آر تافسٹ کا ہوس چلا گیا لیکن انشاءاللہ ہم ساتھیوں سے بات کر کے وی آر تافسٹ کو رکر الدین شہید کی نشانی کو زندہ رکھیں گے اور اسے قیدر یہ جلدی پروگرام انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں میری آواز سنو کی ٹیم آئی ٹی کے ان کے ساتھی ان کی ٹیم سب کو بہت بہت شاباش خراج تحسین اپنا پیار اور دعائیں پیش کرتا ہو تمام وہ ساتھی جو پلیجس کرتے رہے ہیں اور آج بھی جلوں نے پلیجس کیے ان کے لئے بھی دعا گو کہ اللہ تعالی ان کے رسک میں برکت عطا فرما یا اللہ جنہوں نے ہم پر مظالم دائے ہیں اور آج اس نیت پہ پہنچا یا ہے یا اللہ ان ظالموں کو نیت و ناب کر دے موسیقا موسیقا